نواز شریف کے پاس جادو کی چھڑی ہے یوں لگتا ہے مسلم لیگ نون کی قیدت ساری امیدے اپنے قید میاں نواز شریف سے لگائے بیٹھی ہے وہ درمیانی درجہ کی قیدت ہو یا پارٹی کی نئی چیف اورگنائزر مریم نواز سب عمران خان اور مجودہ سیاسی حالات کے سامنے ہمت ہار بیٹھے ہیں مریم نواز نے تو کل کہہ بھی دیا کہ نواز شریف آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا مسلم لیگ نون کے لیے میاں نواز شریف طرف کا پتہ بنے بیٹھی ہیں جسے کھیل کر وہ اپنی ہار کو جیت میں بدل دے گی لیکن مریم نواز نے یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف کیا ٹھیک کر دیں گے کیا وہ اکنامی کی خراب ہوتی صورتحال کو بدل دیں گے کیا وہ اکنامی کو چلانے کی ساگڈار کی طریقے کو بدل دیں گے کیا وہ عمران خان کا پنچنگ بینگ بننے کی مسلم لیگ نون کی عادت کو بدل دیں گے راول پنڈی میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے بھی ملک اس سے بھی خراب حالت میں نواز شریف اور شباہ شریف کے حوالے کیا گیا لیکن انہوں نے ڈلیور کیا اس مرتبہ بھی چار سال میں جو تباہی پھیری گئی ہے اسے صاف کرتے ہوئے چند سال لگیں گے لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ تنظیم کو ہر سطح پر فعل بنائیں گے سوشل میڈیا خواتین اور یوتھ وینگز کو مسید وست دیں گے خواتین اور نوجوانوں کو آگے لائیں گے پی ٹی اے کے لوگ مسلم لیگ نواز میں آنے کے لئے منتے کر رہے ہیں مریم نواز نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ توشل خانہ میں عمران خان نے ڈیکیٹیاں کی ہیں فورن فنڈنگ میں عمران خان مجرم ثابت ہو چکا ہے عمران خان نے ٹیریان کے معاملے میں بھی جھوٹ بولا ہے عمران خان کے خلاف مقدمات سیاسی انتقام کی بنیاد پر نہیں بنیں